دیتو اسفِ عیبِ تناہی سے ہے بڑی حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن نشپے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور ہر ایک نگاہ میں وہ اقل مند ہوتا ہے وہیں سماج میں بلند ہوتا ہے اور غرور کرنے سے کبھی عزت نہیں مل گی سلام کرنے سے رتبہ بلند ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرے خیال کو حسنِ کمال دے اللہ میری زبان کو شیری مقال دے اللہ اور کیا کروں گا زمانے کی شوکتیں لے کر غمِ حبیب کو جھولی میں ڈال دے اللہ کیا کروں گا زمانے کی شوکتیں لے کر غمِ حبیب کو جھولی میں ڈال دے اللہ خدا بندہ تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کر رہا ہوں میں خدا بندہ تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کر رہا ہوں میں اور فقط تیری مدد اور استعانت کے سہارے مجھے اڑنا نہیں آتا پھر بھی پرواز کر رہا ہوں میں خدا بندہ تیری مدد اور استعانت کے سہارے مجھے اڑنا نہیں آتا پھر بھی پرواز کر رہا ہوں میں حضراتی مطلب سر شاپ سے لے کر اب تک قرآن مجید کی تلاوت کی برکتوں سے محفیل پاک میرے رحمت و نور کی بارشے ہو رہی ہے اور بخوبی آپ کے سماتوں کے دہلیت سے آواز ٹکرا چکی ہے کہ محفیل پاک کا آغاز قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ سے شروع کیا جا چکا ہے میں گزاریش کر رہا ہوں جو لوگ ادھر دہل رہے ہیں ہوں یا گھروں میں آراب کر رہے ہیں ہوں تو تھوڑی دیر اپنے محفیل میں آ کر جگہ لے انشاءاللہ یہ وقت ہمارا زائے نہیں جائے گا یہاں بھی کامیاب رہیں گے مرنے کے بعد بھی کامیابی ملے گی تو میں گزاریش کر رہا ہوں کہ بلا تاخیر اگر میری آواز آپ کے سماتوں کے دہلیت سے ٹکرا رہی ہے اور دروگا ساؤنٹ کی آواز اگر آپ کے کانوں کے ارد گرد منٹر آ رہی ہے تو بلا تاخیر میں گزاریش کر رہا ہوں کہ آپ کو منٹتے ہوئے سائلاب کی طرح ذکر مصطفیٰ میں شرکت کریں چونکہ علماء شورہ خطبہ کی آمد ہو گئی ہے اور ایک کے بعد ذکر آپ کو سمی سے سمات کرنی ہے تو زیادہ دیر تک پروگرام بھی نہیں چلایا جائے گا انشاءاللہ تو گزاریش آئے آپ سے کہ میں فیلم میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا خود جام پلاؤں گا پردام نہیں لوں گا محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا خود جام پلاؤں گا پردام نہیں لوں گا اور نبی کی محفل سے وہی خطراتے ہیں آپ خود سمجھ جاؤں میں نام نہیں لوں گا نبی کی محفل سے وہی خطراتے ہیں آپ خود سمجھ جاؤں میں نام نہیں لوں گا حضراتی مطرم علماء اکرام کی محبتیں ہیں میں تھوڑی دیر آپ کے روبرو کھڑا ہو گیا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں میری آواز آپ کے سماتوں کے دہلیس سے ٹکڑا بھی رہی ہے میکرو فون کی آواز دور تک بھی جا رہی ہے کوشش کریں آپ ہر رات تو اپنے نصیب کے لیے جاگتے ہیں آج تھوڑی دیر خدا کے حبیب کے لیے جاگ جائے شاہ اللہ کامیاب ہو جائے تو میں گزارش کر رہا ہوں گھروں میں آرام کرنے والے یا ادھر دھر ٹہلنے والے آپ ٹہلنے گے تو اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا موبائل اور فلی فائر میں اپنا وقت دیکھیں کوئی سواب نہیں ملے گا تھوڑی دیر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں دیں انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی بیڑا پاڑ ہو جائے گا مرنے کے بعد بھی جنت کی راحتی نصیب ہو جائے گی تو آپ کوشش کر لیں میں برنو پہ چکے شائر آزمین دستان شائر فطرت حضرت اللہ وان خسر الدین صاحب کی بلاوارسی تشریف فرما ہے اور سانتی صاحب دوسری جانب خطیب اہل سنت خطیب باباکار حضرت اللہ وان شاہد رضا صاحب کی بلاوارسی تشریف فرما ہے آپ کے خطیب امام صاحب بھی ہیں خطیب امام صاحب کا مرتبہ ہی کچھ الگ ہے ہم لوگ کو کچھ سوا ہو یا نہ ہو آپ کے خطیب امام کا ہونا چاہیے اس لئے کہ قرض چھپا ہے کوئی احترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے اور کتنا ہو اپنے شہر کا بڑا ہوگا رئیس مگر نماز پڑھنی پڑھے گی اسے امام کے پیچھے کتنا ہو بڑا اپنے شہر کا ہوگا رئیس مگر نماز پڑھنی پڑھے گی اسے امام کے پیچھے تو کوشش کریں آپ تھوڑی دیر میفل رسول میں اپنا قیمتی بگد دیں یہاں سے ہمیں جنت کے راستے کا پتہ ملے گے حضور اور اللہ سے قریب ہونے کے والمائی قرآن درس دیکھ گے تو آپ کوشش کر لیں تھوڑی دیر اپنا قیمتی بگد دیں میں نہیں چاہتا زیادہ بگد لیا جائے بس کچھ شیر میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آپ لوگ کم ہیں مگر آپ کے اندردم ہونا چاہیے تاکہ شاعر کو آپ کے حوالے کر دیا جائے تیار ہوگا ہے تو پھر بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ بڑے اور قیمتی لہجے کو آپ کے حوالے کر دیا جائے اگر تیار ہیں تو میں دیکھنا چاہوں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ہشر میں پیاس کچھائے گے مدینے والے علماء اقرام میں چھے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو باؤنس ہو جائے لیکن کون کہتا ہے کہ جوان حضور سے محبت نہیں کرتا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سبھی جوان ہیں محفی رسول میں آئیں گے مجھے امید ہے میری آواز سے ان لوگوں کے سماتوں کے دلی سے ٹکرا بھی رہی ہے میں شروع ہوتا ہوں زیادہ بکنا لو ایک شیر سنلے میرا کی ہشر میں پیاس کچھائیں گے مدینے والے جاپ کو سرکا پلائیں گے مدینے والے یہ دروگہ ساؤنڈ ماشاءاللہ یہاں سے لے کر جہاں بھی میں دروگہ ساؤنڈ پہ بے شمار تقریریں ہماری ہوئی ہیں اور انہوں سے رہی ہوئی ہے اللہ سلامت رکھے بڑی اچھا بجاتے ہیں اللہ سلامت رکھے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس ایریے میں دیکھے تو دروگہ ساؤنڈ کو آپ کو اپنے محبتوں کے جنزیر میں قید کر کے بلا سکتے ہیں اور میں کہتا بھی ہوں اعلان کر کی بھائی آپ لوگ دروگہ ساؤنڈ کو ہی بانیے چونکہ اکثر ساؤنڈ والے کمیار یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مائک اور مشین سب وریجنل لے جائے گا لیکن ملاز شریف میں سب لوکل کوالٹی کے لے کر جاتا ہے لیکن یہ ہمارے دروگہ بھائی ہیں بڑا اچھا بجاتے ہیں اللہ سلامت رکھے اور ان سے ان کی محبتوں سلامت رکھیں انہوں نے دو بار فور کیا تھا کہ سنیں حضرت آپ آ رہے ہیں میں نے کہا انشاءاللہ حاضری ہوگی اور میری حاضری آپ لوگوں کی محبت خصوصیت کے ساتھ بھائی خرشید بھائی کی محبت جو میں آپ تک آیا خرشید بھائی یہ بھی دکھائی نہیں دے رہے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے دیکھیں جوان سب ہی لوگ آ رہے ہیں اللہ سب جوانوں کو سلامت رکھے میں مجھے امید کرتا ہوں کہ میرے ہی شیر و شائری میں انشاءاللہ کچھ لوگا آ جائیں گے شیر میرے سن لے کہ حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے جام کوسر کا پلائیں گے مدینے والے حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے جام کوسر کا پلائیں گے مدینے والے اور ساری دنیا بھی ہمیں روک نہ پائے گی جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے ساری دنیا بھی ہمیں روک نہ پائے گی جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے اور اس میں آخری شہر ہے اعصال لگتا ہے کہ آپ کو شاعری سمجھ میں نہیں آرہا لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آخری شہر شیخ حبدالحادم حدیث دہلوی جب انہوں نے سنا کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی ہے نا مرنے کے بعد قبر میں کوئی دنیا کا رشتہ دار نہیں جائے گا مدینہ کا تازدار ہی جلوہ گر ہوگا تو جب انہوں نے سنا کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ زندہ ہی قبر میں چلا جاؤں یہ عشقی ہے یہ عشق ہے ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا اور چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا بس ایک شہر میں نے سن لے آخری شہر ہے اس میں کہ حشر میں پیاس بٹھائیں گے مدینے والے جام کوسر کا پلائیں گے مدینے والے اور ساری دنیا بھی ہمیں روک نہ پائے گی جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے اور میرا ایمان کہتا ہے قبر میں اجالہ ہی اجالہ ہوگا جس گریب تشریف لائیں گے مدینے والے میرا ایمان کہتا ہے قبر میں اجالہ ہی اجالہ ہوگا جس گریب تشریف لائیں گے مدینے والے انشاءاللہ سبھی لوگ آئیں گے ممبر نور پہ خصوصی شائر شائر علیہ سبناس شائر باباکار شہنشاہ ترنو مذرتی علمہ خسر الدین صاحب بلاب وارسی تشریف فرما ہے میں نہیں چاہتا زیادہ مطلی آجائے ایک شیر جو فرمائش ہوئی ہے اور غالباً پورے ہندوستان میں بھی شیر کی فرمائش ہوتی ہے شیر پورے گردیش کر رہا ہے جو آج پورے ہندوستان میں فرمائش کی جاتی ہے میں وہ آج سرزمینے اجینہ میں پڑھنے جا رہا ہوں ایک شیر پڑھ دوں اس کے بعد میں مائک کے سامنے شائر علیہ سنت کو آپ کے حوالے کر دوں گا آپ محبے سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ جو رسول پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے جو رسول پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے شب و روز وہ رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے شاید ہمارے خرشید بھائی کا بلانا وصول ہو جائے گا اگر میں نے یہ شیر پڑھ دیا آپ کے اجینہ میں تو انشاءاللہ ان کی محبتیں ہیں جو میں مائک پڑھ کھڑا ہوا ورنہ میری کوئی عوقات نہیں ہے ہنہ یہ چند لوگ جانتے ہیں اس کی بدولت نہیں کہ میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں یہ اس کی بدولت نہیں کہ میں چشمہ لگاتا ہوں یہ عزتیں اور شہرتیں تھوڑی سی اللہ نے دی ہے اس کے وجہ سے کہ میں کسی کے باپ کا ذکر نہیں بدینے کے رسول پاک کا ذکر کرتا ہوں ہاں اس کی برکتیں ہیں بس یہ شیر دیو آج پر ہندوستان میں فرمائش ہو رہی ہے میں شیر خوشبدین کہ بھائی کی محبتوں میں میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں ایک بار آپ محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ جو رسول پاک کے محفیل کو سجایا کرتا ہے شب و روز و رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے جو رسول پاک کے محفیل کو سجایا کرتا ہے شب و روز و رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے اور جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے ماشاء اللہ میں میرے نور سے بھائی شاعر سنت خسرو دین صاحب کی بلا محبتوں سے نماز رہے ہیں انشاء اللہ میں انہیوں کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک زوردار نعرے اور پورے طاقت و طبانائی کے ساتھ نعرہ لگے کہ پورے ارد و گلد میں محسوس ہو کہ آج خوشم الدین بھائی کے دروازے پہ ایک زوردار نعرہ لگ رہا ہے جہاں پہ دیوانوں کی کولی بیٹھی ہے میں ایک زوردار نعرہ لگاتا ہوں اور شہر علیہ السمنت بھائی خفر الدین صاحب وارسی کو آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا نعرہ ہے اس میں فیل بھائی کا نعرے تکیر ماشاءاللہ میں کہوں گا صرف آواز نکالنے سے نہیں ہوتا ہے میں دیکھوں کہ آپ بیدار بیٹھے کی نہیں ہاتھ بھی اٹھا ہے اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاتھ اٹھائیں گے تو نہیں شہر علیہ السمنت خسر الدین بھائی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا کوئی علماء اقراب کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اقصر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ کوئی لیڈر نہ کوئی سپاہی دیں گے کوئی لیڈر نہ کوئی سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے اور نامِ محمد پہ اٹھاتا تھا ہاتھوں کو بروزِ حشر فرشتے بھی گواہی دیں گے تو فرشتے کو گواہ بنائے پورے طاقت و طبنائی کے ساتھ نعرے کا جواب دیں نعرے تکیر ماشاءاللہ تھوڑی سے اور محنت کر دیں اس خیال کے ساتھ کی تم بھی سوچو کیسا وہ نظارہ ہوگا جب تیری ماں نے محبت سے پکارا ہوگا اور ہم نہ چھوڑیں گے دامنِ اعلیٰ حضرات اہلِ سنت کے لبوں پہ یہی نعرہ ہوگا نعرے تکیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ سنت شاعرِ اسلام خسرِ تین وارسی صاحب کی بلا نعرے تکیر نعرے رسالت میں چار مسلوں سے بلاؤں اللہ کی خدا کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا رضا کا نادیا دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا ہمیں تو فیشبک کے اُلدھنوں نے گھیر رکھا ہے انہی ہاتھوں سے قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا